یہ بتائیں کہ یہ لوگ جنہیں آنے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے نبیس صاحب نے بھی جمائی لیے مطلب گئے وہ بھی الفہ بے ایسا یہ لوگ جنہیں آنے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ جنہیں سچے خواب آتے ہیں یہ لوگ جنہیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت باہر کیا ہو رہا ہے اس طرح کے لوگ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سپرٹیکشنی پاورس کے مالکو ہے نا بولے ہیں ایسا نہیں ہے ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے دنیا میں کچھ بھی سپر نیچرل نہیں ہے نیچرل نیچر سے نیچر کیا قدرت کیا ہے اللہ تو سپر نیچرل سپر دن اللہ ہو سکتا ہے کچھ تو سپر نیچرل ترمی ٹھیک نہیں ہے بیسکل ہے سپر نیچرل کچھ نہیں ہوتا سپر نارمل ہو سکتا ہے ہم لوگ جو نارمل زندگی پاسر کرتے ہیں ہم سے ہاتھ کے کوئی آدمی کچھ کر کے دکھائے تو وہ سپر نارمل ہوا نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ سپر نیچرل جار مفاقل فطرت سلاحید ہوگا مالک ہے یہ آدمی تو مفاقل فطرت مجھے پہیئے سے پاسیبل لیکن یہ لفظیں بہتے ہیں کہ نہیں بہتے ہیں سپر نیچرل پاورز کیسے ممکن ہے سپر نیچرل نہیں سپر سپر نیچرل اب چوائس آپ کی ہے آپ نارمال بھائی دینا چاہتے ہیں یا سپر نارمال سپر نارمال سپر نیچرل پہ جانے ہیں سپر نارمال پہ جانے گی چلے ایک اور بات بتائیں آپ کے فیوریٹ ہیرو یا ہیروین کون ہے شارف ہان آپ کو ایک رہکہ ہوتے ہوئے درس کے ہیرو کا پسند کرتے ہوئے شارف آنی چاہتے ہیں اپنی کا نام بہتے ہیں آپ گمبال بہتے ہیں آپ کی مزیس تو نہیں بیٹے ہیں تو پھر اسنی اتیاتیوں دیواروں پہ بھی کان ہوتے ہیں رائے جی ان کے جو فیوریٹ فلم ایکٹر ہیں شارف خان اگر میں یہ کلیم کروں کہ میٹھر شارف اس وقت یہاں پہ گھڑا ہے میرے ساتھ موجود ہے کہ یہ ماننے والی بات ہے لیکن I can prove کہ he's here ابھی یہ اسٹومنٹ لیے سیٹلیک یہاں لگائیں اپنے چینل پر ٹیون کریں جہاں پہ وہ ناچ کر رہا ہوگا جو بھی کر رہا ہوگا وہ تمام کا تمام یہاں پہ موجود ہوگا درمیان میں کوئی وائر تو نہیں ہے وہ تمام کی تمام انفزمیشن کس کے ذریعے ٹرانسمنٹ کی جا رہی ہے سپیس کے ذریعے نا موبائل فونز آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی وائر ہے اس میں آپ دنیا کے جس مرضی آدمی کو خاص طرح کا کوٹ ڈائل کر کے اس سے کلیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں بیچ میں میڈیون تو وائر تو ہائی نہیں تو کسنا سے کلیکٹ ہوگے اس کے ساتھ رہنوں کی صورت میں اچھا اب یہ موبائل فون یہ سیٹلائیز یہ ڈیکوڈرز یہ کس نے بنائے انسان نے بنائے ہم کون چیزوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ایکسیس کر سکتے اس کا مددہ ہوا تو اللہ تعالی نے تو سپر کمیٹر بنایا اسی پوسیبل کہ ہم فیزیکل مشین کے بجائے بائیو کمیٹر کو استعمال کرتے ہوئے وہاں تک ایکسیس کرنے پھرٹیکلی بتائیں کہ یہ پوسیبل ہے کہ وہ بھی ایک مشین ہے نا اور یہ بھی ایک مشین ہے موبائل فون بھی ایک مشین ہے اور یہ بھی ایک مشین ہے اگر اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسرے آدمی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کیا اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے آدمی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کس دریعے سے لہرم تو آج کے بعد تیہلوں کا تبور اطراب کریں سیلے جی بہت بڑے بڑے کام ہو گئے پوری دلکسیشن نہ ہوگے تھاگے ہیں